دیکھئے نا سمجھ راہول گانتی جی نے پھر سے ایک بار بہت ہی آش شبد بولے ہیں بہت ہی گندے شبد بولے ہیں انٹائر ہندو کمیونٹی کے لیے ان کے دورہ یہ کہنا کہ جو لوگ آج اپنے آپ کو ہندو بتاتے ہیں وہ نفرت فیلارے ہیں وہ وائلنس کر رہے ہیں وہ جھوڑ بول رہے ہیں اور پھر موڈی جی کے پرتیعہ بھی کہنا کہ وہ ہندو ہی نہیں ہے ہمیشہ ہندو ہی نہیں ہے یہ بتاتا ہے کہ پہلی بات رہول گانتی جی کو دھرم کا گیان نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنے خود کے دھرم کی ابھی تک بھی جان کر رہی ان کی ماتہ جی کی طرف سے نہیں بتایا جی کیا کہ وہ خود کس دھرم سے ہیں نہ تو سناتن ہندو دھرم سے ہیں نہ ہی انہوں نے ابھی عیسائی دھرم کو اپنایا ہے نہ ہی انہوں نے کبھی مسلم دھرم اپنایا ان کو خود کو نہیں پتا ان کا دھرم کیا ہے اور ایسے میں سبھی ہندووں کا اپمان کرنا یہ کہہ کر کہ وہ وائلنٹ ہیں وہ نفرت فلاتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی نندن یوگ ہے میں اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں اور میں جرور کہنا چاہتا ہوں راہل گاندی جی سے بھی اور سونیا گاندی جی سے بھی خاص طور پر آپ کو بھی اور راہل گاندی کو بھی معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے پورے ہندو دھرم کے پرتی اس طرح کے اب شبد بولے ہیں دیکھئے نا سمجھ راہل گاندی جی نے پھر سے ایک بار بہت ہی آشبد بولے ہیں بہت ہی گندے شبد بولے ہیں انٹائر ہندو کمیونٹی کے لئے ان کے دورہ یہ کہنا کہ جو لوگ آج اپنے آپ کو ہندو بتاتے ہیں وہ نفرت فلاتے ہیں وہ وائلنس کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر موڈی جی کے پرتیہ بھی کہنا کہ وہ ہندو ہی نہیں ہے ہمیشہ ہندو ہی نہیں ہے یہ بتاتا ہے کہ پہلی بات راہل گاندی جی کو دھرم کا گیان نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنے خود کے دھرم کی ابھی تک بھی جان کر رہی ان کی ماتا جی کی طرف سے نہیں بتایا جیسا کہ وہ خود کس دھرم سے ہیں نہ ہی انہیں ابھی حسائی دھرم کو اپنایا ہے نہ ہی انہیں ابھی مسلم دھرم اپنا yet ان کو خود کو نہیں پتا ان کا دھرم کیا ہے اور ایسے میں سبھی ہندووں کو اپمان کرنا یہ کہہ کر کہ وہ وائلنٹ ہیں وہ نفرت فلاتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی نندن یوگ ہے میں اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں اور میں جرور کہنا چاہتا ہوں راہول گاندی جی سے بھی اور سونیا گاندی جی سے بھی خاص طور پر آپ کو بھی اور راہول گاندی کو بھی معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے پورے ہندو دھرم کے پرتی اس طرح کے آپ شبد بولے ہیں دیکھئے نا سمجھ راہول گاندی جی نے پھر سے ایک بار بہت ہی آشبد بولے ہیں بہت ہی گندے شبد بولے ہیں انٹائر ہندو کمیونٹی کے لیے ان کے دورہ یہ کہنا کہ جو لوگ آج اپنے آپ کو ہندو بتاتے ہیں وہ نفرت فیلارے ہیں وہ وائلنس کر رہے ہیں وہ جھوڑ بول رہے ہیں اور پھر موڈی جی کے پرتیعہ بھی کہنا کہ وہ ہندو ہی نہیں ہیں ہمیشہ ہندو ہی نہیں ہیں یہ بتاتا ہے کہ پہلی بات راہول گاندی جی کو دھرم کا گیان نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنے خود کے دھرم کی ابھی تک بھی جان کر رہی ان کی ماتا جی کی طرف سے نہیں بتایا جیسا کہ وہ خود کس دھرم سے ہیں نہ تو سناتن ہندو دھرم سے ہیں نہ ہی انہوں نے ابھی عیسائی دھرم کو اپنایا ہے نہ ہی انہوں نے کبھی مسلم دھرم اپنایا ان کو خود کو نہیں پتا ان کا دھرم کیا ہے اور ایسے میں سبھی ہندووں کا اپمان کرنا یہ کہہ کر کہ وہ وائلنٹ ہیں وہ نفرت فیلاتے ہیں اور وہ جھوڑ بولتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی نندن یوگ ہے میں اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں اور میں جرور کہنا چاہتا ہوں راول گاندی جی سے بھی اور سونیا گاندی جی سے بھی خاص طور پر آپ کو بھی اور راول گاندی کو بھی معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے پورے ہندو دھرم کے پرتی اس طرح کی اپ شبد بولے ہیں